پیارے عزیز دوستو بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم سبی لوگوں کو رمضان کا چاند دیکھنا نصیب ہوا سب سے پہلے آپ سبی تمام لوگوں کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ آپ لوگ بھی مجھے کمنٹ بوکس میں رمضان کی مبارک بات دیں پیارے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ رمضان کا چاند دیکھنے کی دعا کو سیکھیں گے اور اس کو پڑھیں گے یہ وہ مبارک دعا ہے جسے رمضان کا چاند جیسے ہی نظر آئے تو صرف ایک بار پڑھ کر اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگو وہ پوری ہوتی ہے یعنی آپ لوگوں کو اس دعا کو رمضان کا چاند دیکھ کر صرف ایک بار پڑھنا ہے اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہو جو بھی آپ کی مراد ہو اس کو درپیش کرنا ہے انشاءاللہ تبارک بطالہ اس خاص دعا کے پڑھنے سے صرف ایک ہی بار پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی مراد پوری ہو جائے گی تو پیارے عزیز دوستو آپ سبھی تمام لوگوں سے وزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جسے کی آپ کے دوست رشدار آپ کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں اور آپ لوگ ان کے پڑھنے سے سباب کے حقدار بنیں ویڈیو پر ایک لائک بھی ضرور کر دیں پیارے عزیز دوستو ماہ رمضان کی آمد آمد ہے یہ مہینہ بڑی برکتو والا مہینہ ہے اس مہینے میں آپ روزے رکھیں اس کے ساتھ ساتھ وظیف وظائب بھی پڑھتے رہیں اور جتنا ہو سکے قرآن کی تلابت کریں نمازیں پڑھیں ترمی جی شریف کی ایک حدیث ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیا چاند دیکھتے تو اس مبارک دعا کو پڑھتے تھے اور یہ دعا رمضان کا چاند دیکھ کر بھی پڑھی جاتی ہے اور اس دعا کی خاص بات پیارے عزیز دوستو یہ ہے کہ جو شخص بھی رمضان کا چاند دیکھ کر اس دعا کو صرف ایک بار ہی پڑھ لیتا ہے تو انشاء اللہ الرحمان اس کی کوئی بھی حاجتیں ہوں کتنی بھی مشکل حاجتیں کیوں نہ ہوں وہ پوری ہو جاتی ہیں باشرت نیت جائز ہو پیارے عزیز دوستو ہم لوگ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں داخل ہونے والے ہیں جس کی رحمتوں اور برکتوں کے چرچے قرآن اور حدیث دونوں میں آئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو اتنی اہمیت دیا کرتے تھے کہ اس سے پہلے والے مہینے یعنی کہ شابان میں ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے سبحان اللہ اور پیارے عزیز دوستو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب رمضان کا چاند نکلتا ہے تو وہ وقت وہ ڈائم بڑا بابرکت ہوتا ہے لوگ اس میں بے شمار چاند رات کا وظیفہ کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کوئی روزی میں برکت کے لیے اور کوئی دعا کی قبولیت کے لیے وغیرہ وغیرہ تو اگر وہ وظیفے صحیح ہیں اور ان میں کچھ غلط الفاظ نہیں ہیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ وہ وظیفے وہ دعائیں مقبولیت کو بھی پہنچتے ہیں پیارے عزیز دوستو اب آپ لوگ رمضان کا چاند دیکھ کر پڑی جانے والی دعا کو اپنی سکرین پر دیکھ لیجی اور اس کو ایک مرتبہ سن بھی لیجی دھیان سے آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھیں کوشش کریں ہو سکے تو میرے ساتھ ابھی ہی آپ لوگ اس دعا کو ایک بار پڑھ لیں پیارے عزیز دوستو دعا تو آپ لوگوں نے پڑھ لی ہو سکے تو کوشش کر لینا تین تین مرتبہ شروع اور آخر میں اس کے درود پاک بھی پڑھ لیں جس سے کی آپ لوگوں کے اوپر رحمت بھی پڑھ سیں اس دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ ہم پر امن ایمان اور سلامتی والا چاند نکال اے چاند تیرا اور میرا رب ایک ہی ہے تو پیارے عزیز دوستو یہی دعا کا ترجمہ ہے میرے عزیزو آپ کو چاند جب بھی نظر آئے تو فوراں آپ لوگ ایک بار یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد اپنے مقصدوں میں کامیابی کی دعا مانگیں انشاءاللہ اگر آپ لوگ کرز میں گرفتار ہیں تو آپ لوگوں کا کرز ادا ہو جائے گا اگر آپ لوگ پریشانی سے نجات چاہتے ہیں تو اس ماہ رمضان المبارک کی پہلی چاند رات میں آپ کو اپنی پریشانی سے نجات بھی مل جائے گی مرادوں کا پورا ہونا بیماریوں سے شفا رزق گھر کاروبار میں برکت جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا انشاءاللہ ایک رات میں ایک بار دعا پڑھنے سے حل ہو جائے گا پوری رات میں جب بھی یہ بیڈیو ملے فوراں آپ لوگ ایک بار یہ دعا ضرور پڑھ لیں ایسا نہیں ہے جن لوگ کے پاس یہ بیڈیو دیر سے پہنچے وہ بعد میں دعا نہیں پڑھ سکتے ہیں جب بھی یہ بیڈیو آپ کو ملے آپ فوراں ایک بار یہ دعا پڑھ لیں اور پیارے عزیز دوستو ماہ رمضان المبارک کی چاند رات کا ایک اور خاص وظیفہ ہے جو لوگ بھی یہاں تک آئے ہیں ان کو یہ تحفہ نصیب ہوگا جو میں اب آپ کو بتانے والا ہوں اس کا بیڈیو میں نے ایک پہلے ہی بنا کر کل ہی ڈال دیا تھا ورنہ اب آپ لوگ سن لیں اس مبارک رات میں جو شخص بھی سورہ قدر سورہ قدر جو کی قرآن کے تیسے بارے میں موجود ہے تو جو شخص بھی سورہ قدر کو رمضان کی چاند رات میں اکیس بار پڑھتا ہے ٹوئنٹی ون ٹائمز پیارے عزیز دوستو تو اس شخص کے رزق میں اس طرح کی برکت پورے ایک سال تک رہتی ہے وہ برکت کیسی ہوتی ہے پیارے عزیز دوستو جیسے کی آپ لوگوں کو پہاڑ پر کھڑا کیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ وہاں سے آپ لوگ پانی کو نیچے کو بہائیں تو پہاڑ سے جس طرح سے پانی نیچے کی طرف تیزی سے آئے گا اتنی زیادہ تیزی سے اس شخص کے رزق میں بے شمار برکت پورے ایک سال تک بنی رہتی ہے جو شخص بھی چاند رات میں سورہ قدر کو اکیس بار پڑھ لیتا ہے تو آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بلخصوص چاند دیکھ کر اس چاند رات کی دعا کو بھی پڑھیں اور اس کے بعد سورہ قدر کو اکیس بار ضرور پڑھ لیں یہ دو عمل یہ دو وظیفے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ کافی رہیں گے دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک کریں اور تمام مسلمانوں میں سباب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ